اسلام میں توحید کے بعد نماز سے بڑا حکوم کوئی اللہ کھلا رہے تو اللہ کہتا ہے میرے گھر پہ آکے تمہیں سجدہ کرنا پڑے گا کچھ لوگ آتے ہیں اللہ ہر نماز میں اعلان کرواتے ہیں ہی آل السلام آجاؤ ہی آل الفل آجاؤ یہ اعلانات ہوا میں تحلیل ہو کے ختم ہو رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں بس موزن کی ڈیوٹی ہے او بھائی یہ اللہ قیامت میں حجت تمام کرے گا کہ جب سے بالغ ہوا تھا اس وقت سے لے کے موت تک تُو آزان سنتا رہا ہے میں تجھے یاد دلاتا رہا اور تُو سن سن کے سن ہو گیا تھا تُو سمجھتے ہو اور آخری بات دیکھو رشتداری جوڑنے کا اسلام میں حکوم ہے توڑنا جائز نہیں ہے رشتداروں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے یہ بڑا خطرناک رشتہ اس حوالے سے کہ اگر یہ حق آپ نے ضائع کیا تو بخشش کے دروازے آپ پر بند ہو جائیں گے بوڑھے ماں باپ کو بوجھ مت سمجھو بوڑھے ماں باپ جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور اس نے خدمت کر کے اپنے گناہ معاف نہیں کروائے اور جنت کو اپنے اوپر لازم نہیں کیا اس پر اللہ کی لانت ہے یعنی اتنا بہترین آپشن اسے ضائع کر دیا